آج سوشل اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں گھوچکوری کی گرتے اصطر پڑی آخر گھوچکوری کا اصطر اتنا کن گل گیا ہے کیوں آئے دن گھوچکوری کے کلاکار کو ٹرول کیا جاتا ہے کیوں آئے دن خیساریدان یادب کو ٹرول کیا جاتا ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیوں پوانسی جیسے کلاکار کو ٹرول کیا جاتا ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب وہ خود دیں گے آپ جو سماج میں اس بھوزکوری جیسے اسلیلتہ کو پروسا جاتا ہے اس کے ذمہ دار یہ چنگ جو بڑے کلاکار ہیں وہ سارے لوگ ہیں آج جب انہیں ٹرول کیا جاتا ہے جب انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو جاتی دیکھ کر کے لوگ سپورٹ میں آ جاتے ہیں لیکن میں ویسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے سماج میں ان گانوں کو سنتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کبھی سب سماج میں آپ جا کر کے دیکھیں سب سماج کے لوگ اس طرح کے گندے گانے کو وہ سننا تو کیا آس پروس سے جانے دینا پسند رہی کرتے ہیں لیکن خواست کر کے آپ دیکھیں گے آج اگر کھساری لال یادب کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے اس کے گانے کے اسلیلتہ کو لے کر تو یادب زمدہ کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کھساری لال یادب ہیں اس لیے ان کا پتش رکھنا چاہیے جب کوئی پوانسنگ کو ٹارگٹ کر رہا ہے گانے کو لے کر کے جب وہ سماج میں اسلیلتہ کو پھیلا رہے ہیں جب انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر راتفوت سماج کے لوگ ان کے بچاب میں آ جاتے ہیں کہ وہ سیدھ جی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہی پروس میں آپ کے ہی باندھ بیٹیوں کے شاہی میں اگر ایسے گانے کو پروس دیا جائے تو کیا آپ سننا پسند کریں گے تو ایسے کلاکار کو گانی نہیں دیں گے ویسے کلاکار کی عزت کو نہیں اتاریں گے تو کیا اسے سمان دیں گے کیا اسے پول کا ہار پہنائیں گے جس پرکار سے سماج کو آج بھوچپوری گانوں کی اسلیلتہ کا سکا ہونا دلاصل اس کی حقیقت یہ نہیں تھی اس سے پرک کی بھوچپوری گانے کو آپ سن لیجئے پھر پتا چل جائے گا کہ بھوچپوری کیا ہے لیکن ان دنوں جو بھوچپوری کے جو مہان کلاکار ہیں اس میں اکشہ ساری ڈال یادب پوان سنگھ ریتیس دیس مک جیسے تمام جو بڑے اور چھوٹے جو کلاکار ہیں بھوچپوری کے وہ ان دنوں بھوچپوری کی دنیا میں اسلیلتہ پھیلانے کا کام کر رہے اور سماج کو دوسریت کر رہے آج کا بھوچپوری چولی دھوڑی سایا بلاؤز اور سمیانے پہ آکے ٹکا آپ جہاں بھی جائیں گے آج جو بھوچپوری جو فلم ہے بھوچپوری جو گانا ہے وہ یہیں آکر کٹی گیا ہے اور سماج میں اس کا اتنا گندہ اثر ہے اتنا بڑا اثر پڑا ہے کہ سماج پوری طرح سے دوسریت ہو گیا ہے اگر آپ اپنے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے سپڑیوار بیٹھے ہوں گے اور سامنے سے کوئی ڈیجے آ رہا ہو گیا ہے اب سوچئے کہ اس ڈیجے پہ اس طرح کی گندے اور اسلیلتہ کو پروسا جا رہا ہوگا تب آپ کے سامنے جو آپ کے بچے ہوں گے آپ کو کیسا محسوس ہوگی اس سماج کو گندہ کرنے کا دوسریت کرنے کا کام آپ نے کیا ہے چاہے وہ پاون سنگھ ہو چاہے وہ کھساری لال یادر ہو چاہے وہ نیتیز دیشنک ہو یا جو بھی جو بڑے کلاکار ہیں یا جو چھوٹے کلاکار ہیں وہ سب اب بڑے کلاکار کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کھساری لال کی بیٹی سپرما میں آتی ہے تو کبھی پاون سنگھ کے بیٹی سپرما میں آتی ہے تو جب یہ گانا گیا جاتا ہے تب وہے لگتا ہے کہ یہ گانا تو میرے لیے میرے پریوار کے لیے سب کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے لیکن آپ سوچئے جب آپ کسی جاتی بیسیس پہ گانا گاتے ہیں جب آپ کسی جاتی بیسیس محلے پہ گانا گاتے ہیں کسی جات کو ٹارگٹ کر کے گانا گاتے ہیں تب تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہوگی لیکن جب آپ کے بیٹی پہ گانا گیا جاتا ہے تب آپ اچھی ہو رہی ہیں میں برج پوری کے ان اسلیلتہ کے خلاف ہوں آج کل گیا جانا ہے میں ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ صرف خیساری لاغ کو ٹارگٹ کرنے ہیں کیا خیساری لاغ یادر نہیں اسلیلتہ کو پڑوسا ہے پاون سنگھ کیا